قرآن مجید میں خیرہ کا ذکر موجود ہے قصہ کے نام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میری والدہ یہ چاہتی تھی کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں تو موٹی ہو کر جاؤں کیونکہ عرب موٹی عورتوں کو پسند کرتے ہیں اس لیے مجھے متدد دوائیں دی گئیں مگر کوئی فیدہ نہ ہوا پھر میں نے کھیرہ اور خجور کھائے اور خوب موٹی ہو گئی ایسی خواتین جو موٹا ہونا چاہتی ہیں وہ کھیرے کا استعمال کریں اور حضرت عائشہ کا نسخہ استعمال کریں سواب بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا بھی ہے سنت نوی بھی ہے سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خجوروں کے ساتھ کھیرے کھاتے ہوئے دیکھا محدہ سین کی ایک رائے ہے کہ کھیرہ کیونکہ ٹھنڈا ہے اور خجور جو ہے گرم ہے اس لیے خجور کے ساتھ کھیرہ کھایا جائے تو تاثیر میں موت دل ہو جاتا ہے کھیرہ اور خجور ان دونوں کا ملاب ایک مکمل گزا بھی ہے اور شفا بھی ہے پشاب آور ہے گردہ اور مسانہ کی پتھری کے لیے بہت مفید ہے میدہ اور جگر کی سوزش میں بہت ہی مفید ہے بخاروں کے تریاک کے لیے بہت مفید ہے گرمی کے سردرد کے لیے مفید ہے بڑے وے یورک ایسٹ کو کم کرنے کے لیے بہت مفید ہے اگر اکیلا کھیرہ استعمال کیا جائے تو موٹاپا کم کرنے کے لیے بہت مفید ہے گرمی سے بچاتا ہے گرمی کی لو سے گرمی کی تپش سے بچاتا ہے گرمیوں کے بخار گرمیوں کے سردرد کے لیے کھیرے کا استعمال نہائیتی امدہ علاج ہے مسانہ کی سوزش، جلن، پشاب کی جلن، ہاتھ پاؤں سے پسینا آنا ہاتھ پاؤں سے تپش ہونا، ہاتھ پاؤں کی جلن اس کے لیے بہت ہی مفید ہے کھیرہ، ککمبر، قصہ، حازمہ کو بڑھاتا ہے حازمہ کو تیز کرتا ہے بچھو کاٹے مریض کے استعمال کے لیے بیرونی طور پر لیپ کیا جائے ڈاگ بائٹننگ کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کا لیپ بھی استعمال کیا جائے اور یہ کھایا بھی جائے تو بہت ہی مفید ہے مغز کھیرہ جو ہے اس کو سکا لیا جاتا ہے تو یہ دھماگ کے امراض کے لیے اس کو کھرل کر کے اس کا جشاندہ یا کھساندہ دیا جاتا ہے تو وہ بھی بہت ہی مفید ہے جگر کی سوزش کو ختم کرتا ہے کینسر سے بچاؤ کے لیے بہترین علاج ہے کھیرہ مردوں کی مردانہ طاقت پڑھانے کے لیے بہت مفید ہے کھیرہ کھیرہ پیاس کو بچھاتا ہے بلغمی اور سوداوی امراض دونوں ہی کے لیے بخوتی مفید ہیں وات اور پت یعنی گلے کے امراض اور پیٹ کے سب ہی امراض کے لیے کھیرے کا استعمال بہت ہی مفید ہے کھیرہ میں فیٹس بھی موجود ہے کاپر بھی موجود ہے کیلشیم بھی موجود ہے آئرن بھی موجود ہے اس میں پوٹاشیم، مگنیشیم، فاس فورس، آئرن سبھی قسم کی چیزیں کھیرہ میں موجود ہیں کھیرہ کا ریتہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اس میں چاہیں تو آپ دئی ملا لیں اس میں چاہیں تو آپ زیرہ ملا لیں بہت ہی مفید ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ کھیرہ ہمیں پشتا نہیں ہے تو وہ کالا نمک استعمال کریں ساتھ میں کالی مرچ کا استعمال کریں تو سب سے مفید ہے جن کا میدہ خراب رہتا ہے وہ کھیرے کا ریتہ بنا کر استعمال کریں کھیرہ کو سکن کے امراض کے لیے جلد کے امراض کے لیے بیرونی طور پر آپ لگا بھی سکتے ہیں اس کے کترے لگا سکتے ہیں ہلکوں کے لیے آنکھوں کے نیچے جو ہلکے ہوتے ہیں اس کے لیے بہت ہی اس کا مفید استعمال ہے بوہ سیر کے امراض کے لیے پائیوریا کے امراض کے لیے خواتین کے سیلان کے لیے مردوں کے جریان اور اطلام کے لیے بھی بہت ہی مفید پایا گیا ہے کھیرہ کو اس کا استعمال جو ہے جرکان میں پتھری گردہ اور مسانہ کے لیے اور بے خوابی کے لیے جن کو نیند نہ آتی ہو ان کے لیے تو بہت ہی مفید ہے موسیقی